اسلام علیکم ورحمت اللہ سعودیہ سے ایک خبر آئی ہے جی بڑی دلچسپ خبر آئی ہے اور ہماری مذہبی کی عادت اور ہمارے عوام جو عام حالات میں ہر معاملے میں سعودیہ کی ایکزیمپلز دیتے ہیں سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں وہ سعودی حکومت کو یا سعودی روئیوں کو فالو کیوں نہیں کرتے یہاں یہ بات بھی منشن کرنا ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے ہمارے عام لوگ مذہب پسند لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پروسس کو ایڈاپٹ کر لیا اگر ہم نے ان معاملات میں سعودیہ کی پیروی کرنا شروع کر دی تو اس سے حکمران اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا شروع کر دیں گے اور سعودی حکمران چونکہ بہت اچھے ہیں جبکہ پاکستان کے حکمران لبرل ہیں سیکولر ہیں مذہب بیزار ہیں ہماری الیٹ کو مذہب کے ساتھ کسی خاص قسم کی دشمنی ہے اس لیے ہم اس طرح کے کوئی اقتامات یہاں نہیں اٹھا سکتے سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سعودی حکومت نے ایسا کون سا حکم نامہ جاری کیا ہے جو موجودہ حالات میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی سعودی حکومت نے مساجد کو بند کر دیا نماز تراوی کو بند کر دیا حتیٰ کہ ہرمین شریفین میں بھی نماز کی ادائیگی متاثر ہوئی لیکن سعودی عربیہ میں نہ تو لوگ مظاہرے کرنے نکلے نہ پابندی کے باوجود اس طرح مسجدوں میں پہنچے نہ وہاں علماء کی اکیس رکنی یا اکیس سو رکنی کوئی کومیٹی بنی بلکہ جس طرح حکومت نے احکامات دیئے عوام نے ان پہ عمل کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں جہاں بہت بڑا خدشہ تھا کہ ہرمین شریفین کی وجہ سے یہ وباب بے قابو ہو جائے گی اور بہت مسائل پیدا کرے گی لیکن حکومت کی پرو ایکٹیو میئرز کی وجہ سے عوام کے تعاون کی وجہ سے اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ سعودی عربیہ کے حالات کئی دوسرے ممالک سے کئی گناہ بہتر ہیں اکتیس مائی کو سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ مساجد کو دوبارہ کھولا جائے گا اور دو یا تین ماہ کے وقفے کے بعد آج عام مساجد میں نماز جمعہ ادا کیا جائے گا یہ جو پورا پروسس ہے اس کو سعودیہ کی ریلیجیس افیرز منسٹری میٹر کر رہی ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ سعودی حکومت نے علماء کرام کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے تدابیر بیان کرتی ہیں پندرہ منٹ کا جمعہ کا خطبہ اس بات پہ مشتمل ہوگا کہ کرونا وائرس سے کیسے بچنا ہے اور عام لوگوں کو اس وبا کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے ہمارے ہاں انفارچنیٹلی جمعہ کے خطبے کو اپنے مسلک کی ترویج کے لیے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کے لیے اور نفرت کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ہم بھی جمعہ کے خطبے کو عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس سے مذہب کو خطرہ لاک ہوگا تو یقین کیجئے اس سے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں آپ کے مولوی کی آثارٹی کو خطرہ ہے اور وہ اپنی آثارٹی بچانے کے لیے مذہب کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں کیا جمعہ کے خطبے کا موضوع حکومت کی طرف سے تائے ہونا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ